موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان تقریر کر رہے تھے کہ گناہ نہ کرو ورنہ اللہ یہ عذاب لیں گے یہ گناہ نہ کرو ورنہ اللہ یہ عذاب لیں گے یہ گناہ کرنے سے یہ عذاب ہوگا تو اس میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا موسیٰ تمہیں جو کہہ رہے ہو کہ گناہ کرو گے تو عذاب ہوگا لیکن میں گناہ کرتا ہوں میں گناہ کرتا ہوں پہلے تین اولادیں تھیں پانچ اولادیں گناہ کرتا ہوں پہلے تین کھیتیاں تھیں اب دس کھیتیاں میں گناہ کرتا ہوں پہلے کم تھا اب زیادہ ہے مال، دولت، عزت، رفع سب کچھ پہلے کم تھا اب زیادہ ہے پہلے کم تھا اب زیادہ ہے اور تم کہتے ہو کہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا یہ عذاب ہوگا لیکن میں نے تو دیکھا ہے میں گناہ کرتا ہوں اس روکی نافرمانی کرتا ہوں لیکن میرا بزنس بڑھتا جا رہا ہے میرا بزنس بڑھتا جا رہا ہے میرے پاس تھٹین پرو بھی ہیں میرے پاس بہترین کار بھی ہیں میرے پاس سب کچھ ہیں لیکن میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں عدد موسیٰ علیہ السلام کو جواب بننا پڑا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ گناہ کرتا ہوں اور اس کی ترقی ہو رہی ہے عدد موسیٰ علیہ السلام کو ہی دور پر پہنچے اور اللہ سے کہا اے اللہ آپ کے اس بندے نے اس طریقے سے کہا میں نے کہا ہے کہ گناہ کرو گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے گناہ کرو گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے لیکن اس نے کہا کہ میں گناہ کرتا ہوں لیکن میری ترقی ہوتی ہے اسے ہم بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلا بندہ فلا بندی نہ ایک نماز پڑھتی ہے نہ ایک روزہ رکھتا ہے نہ ایک روزہ رکھتی ہے لیکن دولت ان کے پاس انڈیلی جا رہی ہے ہے نہیں انہوں اتھے نہ فرمانی کرتی ناظر انہوں اتھا نماز پڑھتے نہیں زکاة دیتے نہیں حج کرتے نہیں عمرہ کرتے نہیں اللہ کے نافرمانی میں لگے رہتے ہیں لیکن ان کچھ اللہ اتنا مال دے رہا اتنا مال دے رہا جواب سنو میرے دوستوں اللہ حضرت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ وہ گناہ کر رہا ہے لیکن اس کی ترقی ہو رہی ہے اس پر کچھ عذاب نہیں ہو رہا ہے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے ہمارے عذابات ہیں نا جتنے ہمارے عذابات ہیں نا ان سب میں سب سے سکترین عذاب میں وہ شخص مقتلہ ہے جتنے ہمارے عذاب ہیں سورج کا اس کے اوپر گل جانا زمین کا اٹھل جانا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر آ جانا انتباہ اور برباد ہو جانا اس سب ہمارے عذاب کی شکلیں ہیں کتنے ہمارے عذابات ہیں ان تمام عذابات میں سب سے سکترین عذاب جو لے وہ اس عذاب میں مقتلہ ہیں آپ اس سے چاہ کر پوچھ کر تو دیکھئے یا اسے کبھی سجدے کی تو ہی خمیلی ہے کہ اسے کبھی سجدے کی توفیر ملی ہے پیارے موسیٰ علیہ السلام جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی دولت نے چھیندے اس کا دستہ نے چھیندے اس کی گاڑی بکلانے چھیندے ہم اس سے اپنے سجدوں کی توفیر چھیندے میرے دوستو اگر رمضان کے بعد ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہم اللہ کے سختہین عذاب میں مبتلا ہیں اللہ کے سختہین عذاب میں مبتلا ہم اپنے آپ کیوں بنائے